دوستو یہ چھوٹا سا پرندہ ہاؤس پیرو کہلاتا ہے جو کہ عام طور پر ہمیں دیہاتی علاقوں کے اندر سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے یہ دکھنا بند ہو گئی مارچ دوہزار گیارہ میں ایکسپریس شیبیون کے اندر ایک ریپورٹ پبلش کی گئی جس کے مطابق خاص طور پر ساؤت ایشیا کے ملکوں ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے شہروں کے اندر ان کی آبادی لگ بھگ ختم ہونے کے قریب ہے اور یہ خبر انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اگر یہ چڑیاں ہمارے معاول سے غائب ہو جاتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسانوں کو ایسی جان لیوا بیماریاں شروع ہوں گی جس کے بارے میں ہم نے آج سے پہلے سنا بھی نہیں اور نہ ہی ان کا علاج ممکن ہوگا لیکن کیسے آئیے جانتے ہیں دیکھیں آج بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ صرف ان ہاؤس پائرز کو نہیں بلکہ کئی لوکل پرندوں کے نسل کو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں صرف کراچی شہر کے اندر ان کی پاپولیشن تقریباً اسی فیصد تک گر چکی ہے بلکل یہی حال بھارت کے اندر بھی ہے اور وہاں پر بھی ان کی پاپولیشن اسی فیصد تک گر چکی ہے انیس سو اٹھاون میں چائنہ کے لیڈر ماو نے ایک ایسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو اپنی جان دینا پڑی دراصل ہوا کچھ ہیوں کہ چائنہ کے اندر اگلے پندرہ سال کا ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ایکانومی کو ترقی دے کر اسے امریکہ اور برطانیہ کے برابر پہنچانا ہے لہٰذا اس ٹائم ایگری کلچر کی پرفارمس کو بڑھانے کے لیے ماو کی حکومت کی اندر ہی گریڈ سپائرو کمپین کو چلایا گیا جس کے مطابق چیڑیوں چوہوں مکھی اور مچھروں کو بالکل مار کر چائنہ سے ختم کرنے کا پلان بنایا گیا خاص طور پر یہ ظلم ان چیڑیوں پر کیا گیا کیونکہ ان سے متعلق چائنیز ریسرچر کا کہنا تھا کہ ہر ایک چیڑیا ہر سال تقریباً چار کلو گرام کاناج کھا جاتی ہے اور پھلوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ یہ چیڑیاں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں تو ہم اس کھانے کو بچا کر اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لہٰذا اس کمپین کی بہت زیادہ پروموشن کی گئی اس کے لیے باقاعدہ ایک فورس قائم کی گئی چائنہ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا اور پورے چائنہ کے اندر کروڑوں چڑیوں کو مار دیا گیا ان کے انڈوں اور گھونسلوں کو تباہ کر دیا گیا اور اگلے دو سالوں کے اندر ان کی تعداد لگ بھگ ختم ہونے کے قریب آ گئی لیکن یہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ چھوٹی سی چڑیا بھی انوائرمنٹ کا بیلنس قائم رکھتی ہے اور صرف یہ اناج نہیں بلکہ کیڑے مکونوں کو بھی کھا جاتی ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اندر ان کی تعداد بیلنس رہتی ہے اب اس کا الٹ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے کیڑوں کی تعداد بڑھنے لگی خاص طور پر ٹڈوں کی آبادی یہ بڑے بڑے جھن کی صورت میں آتے اور ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلوں کو چٹ کر جاتے چائنہ کے لوگوں نے ایسا حملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لہٰذا اس بار انہوں نے اس سے بچاؤ کے لیے سپریے بھی شروع کیے لیکن یہ سپریے الٹا فصلوں کو زہریلا کر کے مزید خراب کرنے لگے اور ان کی پیداوار بھی حد سے زیادہ گر گئی فصلیں اتنی زیادہ کم ہو گئیں کہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے کہت پڑ گیا اور لوگ بھوگ سے مرنے لگے اتنی بوری حالت ہو گئی کہ لوگ صرف مٹی کھا کر گزارہ کرنے لگے آخر کار ماہو نے تنگ آ کر انیس سو ساٹھ کے اندر یہ پروگرام بند کر دیا لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی انیس سو اٹھاون سے انیس سو اکسٹھ تک تقریباً بھوگ کی وجہ سے ساڑھے چار کروڑ لوگ مارے گئے اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک چھوٹی سی غلطی تھی اور وہ یہ ٹھیک کہ پرندوں کو مار دینا اور اس وقت بلکل یہی حالت ہمارے ملک کی ہونے والی ہے ایک اہم وجہ کے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہونے والے ہر سال ٹمپریچر کے اندر اضافے کی وجہ یا پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ اب مزید گرمی اور سردی کو برداشت نہیں کر پا رہا شدید گرمیوں کے اندر لوگوں نے اپنی چھتوں پر پانی تک رکھنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا پرندہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے لیکن افسوس کہ آج اس بارے میں کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا